فائنلی جس پنچ کے کنیکٹ ہونے کا ہم انتظار کرے تھے وہ کنیکٹ ہوا بھی اور اس نے اچھا گھاسا ڈیمیج بھی دیا سیٹن کو ساتھ میں ایگ ہیٹ پر ہو گیا ہے بہت زیادہ کیوس کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے پسٹر کول مطلب نیوی آ رہی ہے یہاں پر بہت ساری چیزیں انٹرسٹنگ ہوتے جاری ہیں اور انہی انٹرسٹنگ چیزوں کے ساتھ آ گیا ہے ونپیس کا 1104 چپٹر جو کہ کافی زیادہ اچھا ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس چپٹر کے اندر کیا کیا خاص ہے ہیلو گائز آئیم گلہ نیٹیوبر اور اگر آپ کو بھی ونپیس کی بانگا پسند ہے تو جلدی سے اس چینل کو سسکرائب کر لو تاکہ ونپیس کی بانگا کا کوئی بھی ویڈیو آپ سے مسنا ہو پلس آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دینا بیکٹو دا پائنٹ 1104 چپٹر سے پہلے ہم یاد کرتے ہیں کہ 1103 میں کیا ہوا تھا کومہ واپس آگیا تھا ایگ ہیڈ پر اور اس نے وہاں پہ آکے تپاہی مچا دی تھی اور آتے ہی سیٹن کو ایک سوڑ دار پنچ مارنے والا تھا وہ لاسٹ چپٹر کی طرح یہ چپٹر بھی اس پنچ سے ہی شروع ہوتا ہے جہاں کومہ سیٹن کو پنچ مارنے والا ہے اور پنچ مارتے مارتے وہ ساری کے سارے کرولٹی ساری کے ساری سفرنگ وہ یاد کرتا ہے جو اس نے سیٹن کی وجہ سے جھیلی ہیں اور ان سارے فلیش بیکس کے سین کے ساتھ کومہ سیٹن کو ایک زوردار مکہ جڑ دیتا ہے فائنلی فائنلی یہ والا پنچ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور یہ دیکھنے کے بعد ون پیس فین کی سٹیس فیکشن ساتھوی آسمان پہ پہنچ چکے ہیں آفٹر گیٹنگ اپنچ فرم کومہ سیٹن اس شوک کنڈیشن بکوز اس کو لگ رہا تھا کہ کومہ تو مر چکا ہے بکوز گورنمنٹ کو لگ رہا تھا کہ انہوں نے پہلے ہی کومہ کی باڈی کے اندر ایک سیل ف ڈسٹرکشن سسٹم ڈال رکھا ہے جس کے تروں وہ کبھی بھی اس کا کام تمام کر سکتے ہیں پر اندر لاسٹ وہ کام نہیں آیا اور کومہ نے یہاں پہ آکے سیٹن کے موہ پہ مکہ جڑ دیا کیونکہ اس پنچ کے بعد سیٹن تو نوک ڈاؤن ہوئی گیا پر ساتھ میں آس پاس کا ایریا بھی ڈسٹرائی ہو گیا بہت ٹیویسٹیٹنگ پاور کے ساتھ کومہ نے اس پنچ کو مارا ہے مطلب اتنے ساری بیک سٹوری دیکھنے کے بعد ہمیں ایک سٹیسفائنگ سین ملا ہے مانگا کے اندر اس پنچ کے بعد وہاں پہ کھڑے سارے لوگ شوک میں ہیں بیکوز کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کومہ اس سیچویشن میں یہاں تک پہنچ سکتا ہے سیٹن کے نوک ڈاؤن ہونے کے بعد جس پاور نے سانجی، فرینکی اور ویگا پانک کو روک رکھا تھا وہ ہٹ جاتی ہے اور اب سارے آرام سے موو کر سکتے ہیں تب وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اپنے اسکیپ پلین کی طرف جاتے ہیں ان کا ریل اوبجیکٹیو ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ویگا پانک نے کبھی بھی کومہ کے اندر وہ سیلف ڈسٹرکٹنگ پاور کو انسٹال ہی نہیں کیا تھا پر ویگا پانک نے دوسری طرح کی پاور کا یوز کیا تھا جس کے تروں اگر وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے تو کومہ پوری طرح سے انکیپیبل ہوگا پوری طرح سے شٹ ڈاؤن ہو جائے گی اس کی باڈی اور وہ کسی اوڈر کو رسپاور پر یہاں پہ ہمیں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آرہا کومہ رسپاورڈ کر رہا ہے وہ پنچ کر رہا ہے اور وہ وہ سب کچھ کر رہا ہے وہ جو کرنا چاہتا ہے کومہ کے اوپر اس چیز کا کوئی ایفیکٹ نہیں دکھ رہا تب ویگا پانک کو ریلائزیشن ہوتا ہے کہ وہ ایک بیکنیئر کلین کا بندہ ہے مطلب کہ ان کے پاس ایک سپیشل طرح کا کریکٹر ہے میبی دیٹس دی ریزن کہ کومہ اس طرح سے رسپاورڈ نہیں کر رہا جیسے کی ویگا پانک نے پریڈک کیا تھا دین وی سی کیزرو اور سینٹا مارو کا ریاکشن کیونکہ کیزرو اور سینٹا مارو دونوں ہی کومہ اور بونی کو جانتے ہیں اور ایک ڈیفرنٹ طرح کا پونٹ شیئر کرتے ہیں آفٹر دیٹ وی سی کہ لوفی وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی عطا پتا نہیں ہے بہت زیادہ ٹائم کے بعد اب کومہ اور بونی آپس میں مل چکے ہیں بونی کومہ کو بتاتی ہے کہ اس نے اس کی میموریز میں دیکھا ہے اس کی مدر کو اور اس نے اس کی میموریز کو بھی دیکھا ہے تو اسی طریقے سے بات چیز چل رہی ہے آفٹر دیٹ وی کہتی ہے کہ چاہیے لوگ تمہیں ٹریڈر کہیں یا کچھ بھی کہیں بہت فور می ایک فادر کو اپنی ڈاٹر سے اور کیا چاہیے پھر ٹریڈر نے اس نے اس کی ہے کیوںکہ ویگا پانک نے اس کو دسیو کیا ہے اب سیٹن کہتا ہے کہ کہ آپ نے اپنا پرپس سرف کر دیا اس کے لئے اب اس کو ان کی کوئی ضرورت میں ہے تو وہ ان کا کام تمام کر دے گا اب پدا نہیں یہ کیسی پاور ہے پر ونپیس کے ملڈ میں ابھی تک میں نے ایسی پاور نہیں دیکھی جو اتنا انسٹلی ریجنریٹ کرتی ہے سیٹن اب کومہ اور بونی کے اوپر حملہ کرتا ہے پر سانجی بیچ میں آ جاتا ہے اور اس کے اٹیک کو روک لیتا ہے فائنلی ہمیں بہت ساری دنوں بعد کسی سٹرو ہیٹ کو ایکشن کے اندر دیکھا ہے پیچھے سے فرانکی بھی اپنی بیم کے ساتھ تیار ہے اپنی لیزرز کے ساتھ تیار ہے اور وہ بھی اٹیک کر دیتا ہے بٹ کیزرز پیچھے سے فرانکی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اب کیزرز بھی فریم بھی آ گیا ہے دن یہاں پہ کیزرز بھی کہہ رہا ہے کہ پورٹ پہ بہت سارے پلیئرز ہیں اور اب ان کی صفائی کرنی چاہیے یہاں پہ ان کا خاتمہ کرنا چاہیے تب ویگا پانک کہتا ہے کہ تو کس طریقے کا بندہ ہے تیرے پاس ہارٹ ہے کہ نہیں ہے مطبعہ آپ سمجھ رہو کہ ویگا پانک پونی اور کھوما کے لیے بہت زیادہ فکر کرتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ تُو نے ان کے ساتھ اپنی لائف کے کچھ ٹائم بیتایا ہے تو کتنا ہارٹ لیس ہو رہا ہے بٹ کیزرزز لائک کہ میں خود کو انبیریز نہیں کرنا چاہتا تو اب کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم کو پتا ہے ایگ ہیڈ پر بسٹر کول آنے والی ہے تو یہاں پر سارے کے سارے ڈیوی کے شپ سے گھٹے ہو چکے ہیں اور بمبارٹمنٹ شروع ہونے والا ہے اب چو سیچویشن ہے ایگ ہیڈ پر وہ بہت زیادہ خراب ہے بہار سے بسٹر کول آرہی ہے اندر سیٹن بیٹھا ہے کیزرز بیٹھا ہے اب پتا نہیں یہاں پہ سے کیسے نکلیں گے سٹروہیٹس اب اس چپٹر کی لاسٹ لائنز سیٹن بولتا ہے ایٹریڈر who studied the taboo secret of world a survivor of a bloodline that shouldn't be exist and a pirate who awakened the power of ancient god the island has been completely infested means ایک ٹریڈر جس نے اس اتحاس کو پڑھنے کی کوشش کریا ہے جس کو ورلڈ گورنمنٹ سدیوں سے چھپانے کی کوشش کریا ہے means ویگا پونک ایک سروائیور اس bloodline کا جو exist ہی نہیں کرنی چاہیے تھی ورلڈ گورنمنٹ کے حساب سے means کومہ اور ایک پائرٹ جس نے وہ شکتیاں پالی ہے جو کی ancient god کے پاس تھی کبھی means لوفی یہ آئیلنڈ پوری طرح سے infested ہے in the eyes of سیٹن i always wondered کہ ون پیس کے اندر ایسا کون سا راز ہے ایسا کون سا راز ہے جو کی ورلڈ گورنمنٹ اتنے سالوں سے اور اتنی شدت سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے پتہ نہیں کس طریقے کی چیز ہوگی وہ سیٹن کے ورڈز کو سننے کے بعد یہ تو صاف بدا چل رہا ہے کہ وہ یہاں سے کسی کو زندہ جانے نہیں دینا چاہتا اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ وہ اس کرائیسس سے کیسے ابرتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ چپٹر ہو جاتا ہے یہی پہ انڈ i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی اور امیزنگ ون پیس سے جوڑی ویڈیوز اور دوسرے مانگا اور اینیمے سے جوڑی ویڈیوز ملتی رہے اب میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے سائیو نارا